اسلام علیکم دوستو میرا نام نعیم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی وڈیو میں ہم آر تھرٹی ٹو کے سٹیننگ پریشر اور رننگ پریشر کی جانچ کریں گے کہ آر تھرٹی ٹو ریفریجنرڈ کا سٹیننگ پریشر کتنے پی ایس ای ہوتا ہے اور رننگ پریشر کتنے پی ایس ای ہوتا ہے ڈی سی انورٹر ہائیر کا یہ ای سی ہے اور آر تھرٹی ٹو اس میں ریفریجنرڈ جو ہے وہ چارج ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اگر اس کی کپیسٹری کی بات کی جائے تو انیس ہزار بی ٹی ایو کا ای سی ہے یعنی کہ ڈیٹ ٹن کا یہ ای سی ہے تو سب سے پہلے تو آف حالت میں یہ نہیں کہ ای سی جو ہے وہ ابھی رننگ کنڈیشن میں نہیں ہے بلکہ بند ہے تو اس کے سیکشن کے اوپر جو لگی ہوئے ڈیٹ گیپ ہے جہاں سے گیس جو ہے ہم چارج کرتے ہیں تو وہاں پہ میں اپنی لائن اور گیج جو ہے وہ اٹیج کر کے یعنی ہائی پریشر کی گیج تو سب سے پہلے بند حالت میں اس کا پریشر جو ہے وہ آپ کو شو کروں گا تو آر تھرٹی ٹو کے لیے بھی ہم ہائی پریشر گیج ہی یوز کریں گے کیونکہ اس کا بھی پریشر کافی زیادہ ہی ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گیج کے اوپر اس وقت تقریباً دو سو ستر کے قریب قریب پریشر شو ہو رہا ہے آر تھرٹی ٹو ریفریجنرڈ دوستو اس کے لیے ہم نے ہائی پریشر کی گیج یوز کی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اور بند حالت میں اس کے اوپر ٹو سیمٹی پی ایس آئی پریشر شو ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دو دوستو کہ اسپلٹ ایسی ابھی اون نہیں ہے تو یہ پریشر شو ہو رہا تھا اب ہم نے اس کو کر دیا اون اس کے علاوہ ایک بات اور دوستو کہ اگر ٹمپریچر اچھا ہوگا یا مزید گرم ہوگا تو یہ جو آپ کو دوستو ستر پریشر شو ہوا ہے یہ دس بارہ پندرہ پوائنٹ کم بھی شو ہو سکتا ہے اور اس سے مزید زیادہ بھی شو ہو سکتا ہے یہ کوئی فکس پریشر نہیں ہے کہ جب بھی آپ چیک کریں گے تو ایک جیسا شو ہوگا تو اب اسی اون ہو چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلولی سلولی اس کی جو نیڈل ہے وہ مطلب سکڑتی نیچے کی طرف آ رہی ہے تو جیسے اس وقت یہ بھی آپ کو آپ کے سکرین کے اوپر تقریبا 135 کا پریشر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اور مزید اب یہ ڈاؤن ہوتے ہوئے تقریبا 120 کی طرف بھی آ رہا ہے تو کیا ہے کہ ہم ایک منٹ کی اندر ہی اس کو یہ نہیں کہ فائنل پریشر نہیں مان لیں گے بلکہ یہ انورٹر اسی ہے ٹھیک ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ آپ ڈاؤن ہوگی تو کچھ دیر ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد کا جو پریشر ہے وہ ہم اس کو مطلب نوٹ ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس کا بھی بلکل تعلق ہے آپ کے ٹمپریچر کے ساتھ ٹمپریچر اگر زیادہ گرم ہوگا یا زیادہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید 10 سے 15 پوائنٹ اب ڈاؤن شو ہو سکتا ہے رننگ پریشر بھی جیسے کہ سٹیننگ پریشر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی 10 سے 15 پوائنٹ اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی اسی طرح رننگ پریشر بھی 10-15 پوائنٹ اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی اکارڈنگ ٹو ٹمپریچر تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 10-12 پوائنٹ اب ڈاؤن ہو ہی رہا ہے مسلسل کبھی 120 پہ آ جاتا ہے کبھی 135 پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کو گیس چارجنگ کا تو بہترین جو آپ کو میں یہ سجیشن دوں وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ویڈ مشین کے ذریعے چارج کریں جتنی گیس اوپر لکھی ہوئی ہے اتنی آپ گیس چارج کریں اور اس چکر میں پڑے ہی نہیں کہ بھائی اس کا پریشر شو کتنا ہو رہا ہے اس کے اندر تو پھر آپ کو بلکل کوئی کنفیون باقی نہیں دے گی باقی یہ ہے کہ دوستو تقریباً میں نے پہلے بھی چیک کی ہے ایک آدھ ایسی کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی جو رننگ پریشر تھا دوستو وہ تقریباً 160 تک بھی گیا ہے تو یہ پریشر جو ہے رننگ پریشر اور سٹیننگ پریشر موسم کے دوار سے آپ ڈاؤن شو ہو سکتے بہرحال اس میں کافی دیر گزرنے کے بعد بھی دوستو جو ہے جو اس کا رننگ پریشر ہے وہ 135 سے اوپر نہیں گیا تو یہ یعنی کہ R32 کو آپ 130 کے قریب قریب پریشر جو ہے فائنل کر سکتے تو جی ویورز یہ تھی آج کی R32 کی سٹیننگ پریشر اور رننگ پریشر کی جانچ کی ویڈیو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو ہر ویڈیو کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگ جئے تو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے اپنے زیادہ سے زیادہ فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر نئی ٹیکنیکل ٹی وی کے اوپر نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا اپنا دھیر سالہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ